اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محمد اشرف محمد اشرف صاحب تھانا صدر قبیر والا کے ایسے اچو ہیں کل کا دن گزرا اس میں ان کے ایک پچر پوری دنیا میں ورلڈ وائلڈ وائرل ہوئی دیکھی گئی کہ ایسے اچو ایک بڑی خاتون کا آٹے کا تھیلہ جو آٹا پوائنٹس پہ حکومت کی جانب سے سب سٹی دی جارہی ہے اس کو اٹھا کے اس کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک اچمبے کی بات تھی کہ ایک ایسے اچو اور اوپر سے وہ ایک خاتون کو ہیلپ کر رہا ہو تو نیوز الیٹ کی ٹیم نے وہ ایسے اچو صاحب کو ڈھونڈ لیا ہے تو آئیں آپ کی گفتگو کرتے ہیں محمد اشرف صاحب سے اور جانتے ہیں کہ یہ اصل میں سارا مسئلہ شروع کیسے ہوا کہ جو نیکی تھی یہ صرف رمضان کے لیے تھی یہ ویسے بھی تھی جی اسلام علیکم سر والیکم سلام جی ایسے اچو صاحب کیسے ہیں سر آپ الحمدلہ ایسے سر بتائیے گا ایسے چو ہیں ایسے چو علاقے کا مالک گنا جاتا ہے بیسے تو بے شک آپ نے ابھی گفتگو یہ کہا کہ مالک بے شک اللہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں سر ایک دھاک ہوتی ہے آپ سے ملے ہیں گرینجر آواز بٹ اتنا نرم لہجہ ہم نے دیکھا آسائلین آکے مل رہے ہیں آپ کو اتنے پیار سے آپ ان کی بات سن رہے ہیں سر یہ کیسے سر سر تھوڑا سا بتائے تمام جو اختیاراتنا اللہ کی طرف سے ایک دین ہے عارضی ہے اور آخر ان سب کا ایک دن حساب دینا ہے انشاءاللہ میرا رویہ شاید ان لوگوں کے ساتھ بہت سخت ہوگا جو جرائم پیشہ ہیں میں انشاءات فروش ہیں اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا بائی تھانے جائے میرا بیٹا تھانے جائے میرا کوئی عزیز تھانے میں جائے اس کو عزت ملے تو جو میرے پاس آتا وہ بھی کسی کا بائی ہے کسی کا باپ ہے کسی کا عزیز ہے بس اس نظرے پر نوکل کرتا ہوں دیکھتے دیکھتے کل کی ایک تصویر نے آپ کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا کہ لوگ جانے لگے اور میرے خیال میں جس ایسے چو سٹیشن ہاؤس آفیسر کا نام سن کے شاید لوگ کانپ جاتے ہوں کہ پتہ نہیں ہمارے صد کیا ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ایک پوزیٹیو ایمیج دنیا کو دے دیا کہ نہیں ایسے چو ایسا بھی ہوتا ہے جو واقعی پبلک سرونٹ ہے سر اس کے بارے میں بتایا یہ شروع کیسے ہی وہ بڑھی خاتون تھی وہ آپ نے کدھر دیکھا اور پھر کیسے ان کی ہیلپ سر میرے ادھر میں انچاری تھا میرے پاس بیس بیس جوان تھے وہ ڈوٹی پہ تو میرا روزہ تھا میں تھا گیا تھا میں آکر ادھر گاڑی میں بیٹھ گیا تو وہاں سے تقریبا جیسے چکہ میں نے اس بڑھیا کو اور اس بچی کو میں نے دیکھا وہاں سے تقریبا دو تین سو گاز کا فاصلہ ہے جہاں سے جا کے انہوں نے آگے بیٹھ جانا تھا روڑ کے تو میں گاڑی میں بیٹھا تھا تو وہ زمین پہ راکھ کے بڑی مشکل سے وہ امہ جی اور وہ جو عورت تھی وہ زمین پہ راکھ کے کھڑی تھی اٹھا اور بڑی مشکل سے اس کو اٹھا کے چلنے لگی تو مجھے دیکھ کے بہت برداشت نہ کر سکا کہ ایک وہ حاملہ وہ لیڈیز ہے اور وہ بوڑی عورت ہے تو وزن ان سے اٹھایا نہیں جارا اور وہ چر نہیں ہے تو میں نے پاسنا پرتشت بات میں میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں بردی میں ہوں میں نے جا کے وہ گٹھلی بنائی ان کی اثر پہ رکھی راش بہت تھا ان کو باہر لے کے گیا باہر میں نے رکشے والے کو بلایا اس نے کہا کہ میں پوچھا امان جی کتے جانا تو سی ان نے کہا فران جگہ جانا میں نے رکشے والے سے پوچھا کہ بھئی آپ کتنے پیسے لوگ ہیں اس نے کہتی ٹیٹھ سور پہ میں نے اس کو دے دیا تو جب مجھے یہ حقیقت بات ہے کہ دنیاوی رواڑ کی باہ باہ کی ضرورتی بھی نہیں تھی میں نے تو اللہ کی رضا کے خاطر کیا اور انشاءاللہ کرتا ہوں کرتا رہوں گا ہمارے افسران بالا ہمارے آئیدی صاحب ہمارے آر پیو صاحب ہمارے ڈی پیو صاحب رانہ عمرو پروق صاحب بھی ان کی بھی ہدایت یہی ہیں آپ نے مظلوم کی خدمت کرنی ہے مظلوم لوگوں کو عزت دینی ہے اسی نظریے پہ کارمند ہیں اور اسی نظریے پہ انشاءاللہ چلتے رہیں گے سر جب آپ کو پتہ لگا کہ آپ کی تصویر جو ہے ورلڈ وائیڈ وائرل ہو گئی ہے پہلا رییکشن کیا تھے ڈر گئے یا خوش ہوئے پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے نا ایک فون آیا تقریب ایک گھنٹے بعد کس نے مجھے واتساب کی وہ فوٹو نا تو یقین جانا میں تو پریشان ہو گیا میں نے کہا میرے افسران اور میرے جو بھی ہیں وہ کہیں گے تو اللہ کے بندے وردی میں تو نے یہ کام کیوں کیا لیکن بعد میں جب میرے افسران کی طرف سے مجھے شاباش ملی تو پھر میں خوش ہو گیا بس سر ابھی کوئی اوارڈ ریوارڈ اناؤنس ہوئے ویسے تو آپ نے کہا کہ آپ کو نہیں چاہیے بٹ فور شور آپ کا جیسٹر ہے سر اور یا آپ بالکل اس کے متحمی ہیں سر پھر بھی کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کوئی ایسی آپ کے ادارے کی جانب سے نہیں سر اداس تو نہیں ہے مجھے تو ریوارڈ کال مل گیا تھا اور میں تو ریوارڈ ہمیشہ اممہ جی کی دعائیں میں نے تو آج بھی لیکن آپ کو ویڈیو نہیں دوں گا اس کو پیکس نہیں دوں گا میں تو یہ کام کرتا ہوں کہ کسی بوڑے آدمی کو کسی بوڑی عورت کو جتنی میں help دے سکتا ہوں میں رات گشت پہ بھی ہوتا ہوں تو میرے ڈائیور سے پوچھ لیں میں کوشش کرتا ہوں رات مسافر کو جار اس گاڑی میں بٹھا لیا جہاں تک میں جاروں اس کو نا ساتھ لے گئے تو یہ تو کرنا چاہیے یہ تو انسان کے یہ چھوٹھوڑی نیکیاں تو کرنے ہی چاہیے اور یہی خزانہ بنیں گی بس کیا ایس ایچو صاحبان کا سخت ہونا ضروری ہے یا نرم ہونا ضروری ہے بھئی سخت تو آپ کو پتہ چلے کبھی آپ جرم کر کے میرے پاس نہیں نہیں شرفاہ کی ان کے لیے یہ دارالہمان ہونا چاہیے اور جو گندے لوگ ان کے لیے دارالہمان ہونا چاہیے ہمارا پولیس کا ماتو بھی یہی ہے بیسک جی آپ نے محمد اشرف صاحب ایس ایچو تھانا صدر کبیر والا کی گفتگو سنی بہت پوزیٹیو ایمیج آف پاکستان بلکہ پوزیٹیو ایمیج آف پولیس پنجاب پولیس ریفارمز کو اگر دیکھنا چاہیں تو اس کی جیتی جاگتی مثال ہے محمد اشرف صاحب جنہوں نے کل پوری دنیا کو ایک سوفٹ میسیج دیا کہ پنجاب پولیس جو پاکستان کو ریپرزنٹ کر دی جس کے بارے میں بہت کچھ شاید غلط یا ورن لیبل کچھ چیزیں مہشور ہوں باٹ کل جو دنیا نے اس کا فیس دیکھا اور ریالیٹی ہے گراؤنڈ ریالیٹی ہے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی اسی کے ساتھ جی رومیل تارک گل نیوز الیرٹ کبیر والا